بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں امزہ حکیم ہو پاکستان طریقہ انصاف نے یہ ایک انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ 23 مارکوست پاکستان طریقہ انصاف ایک بہت بڑا سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے لیکن کسی قسم کے جگہ کا تائین نہیں کیا گیا تھا کوئی وہ جگہ کا نہیں بتایا گیا تھا جگہ کا جو ہے وینیو نہیں دیا گیا تھا تو آج پاکستان طریقہ انصاف نے بقائدہ طور پر جگہ کا وینیو دے دیا ہے فاتھ کو جو ہے وہ 23 مارچ کو ایک بہت بڑا سیاسی پاور شو ہوگا لیکن ابھی两 کا انتظامہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ملی پتہ نہیں انتظامہ اجازت دے کی این یو نہیں دے کی جلسہ ہوگا نہیں ہوگا کیا صورتحال ہوگی اس دران مرووت صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بتا دیا ہے لیکن ابھی تک انتظامہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں دی گئی انتظامہ کی طرف سے کوئی بھی نہیں بتایا گئی پاکستان طرح انصاف کا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو ویسے انتظامیہ کو تو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے درخواست دی ہوئی ہے لیکن اب اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اس جلسے کے لیے چھے دن باقی ہیں چھے دن پہلے پاکستان طریقہ انصاف نے اس جلسے کے لیے جگہ دیکھ لی ہے وہ جگہ وہ اسلام آباد کا شہر ہے اسلام آباد کے شہر میں پاکستان طریقہ انصاف 23 مارس کو ایک بہت بڑا سیاسی پاور شک کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ جو دوسری جو ایک اہم ڈیویلٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کی جو بہن علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے ایک بتایا ہے آپ یہ پہلے یہ ویڈیو دیکھنے ہیں ایک رات میں آپ کے دو سو کیسز ختم ہو جائیں گے آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی ہماری عدالتوں کی انسالٹ نہیں ہے کہ کسی پروسس کے بغیر آپ پر اس کیسز کیسے ختم کریں گے عمران خان نے بڑا کلے لیا آپ باری باری ریپیٹ کریں کہ کوئی ڈیل میں نہیں کروں گا اصل میں ڈیل کیا ہو سکتی ہے علیمہ خان صاحبہ نے یہ واضح بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دو سو کیسز جو ان کے اوپر بنائے گئے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں وہ چند دنوں کے اندر سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب صرف ڈیل کے لیے تیار ہو جائیں لیکن عمران خان صاحب نے واضح کہہ دیا ہے جب ان سے یہ باتیں جب ان کے سامنے یہ ڈیل کی باتیں رکھی جاتی ہیں تو عمران خان صاحب واضح کہہ دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈیل میں کیسے کر سکتا ہوں جب آپ لوگوں نے عوام کا منڈٹ چوری کیا جب آپ لوگوں نے عوام کا حق ان سے چھین لیا عوام کو اپنے حق سے محروم رکھا پہلے آپ عوام کا حق دیں عوام کے حق کے اوپر بات ہوگی عوام کا حق ان کو ملے گا ان کا جو چوری شدہ ووٹ ہے ووٹ کا حق ان کو ملے گا تب ہی جا کر آگے کوئی بات ہوگی لیکن ایسے بات نہیں ہوگی لیکن یہ بھی ایک احران کن بات ہے کہ آپ ڈیل کر لیں آپ کیا ہمارا قانون جوہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ چند دنوں کے اندر دو سو کیسز جوہے وہ ختم کروا دے دو سو کیسز کے اندر عمران خان صاحب کی زمانت منظور ہو جائے عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے عمران خان صاحب جوہے وہ ایک ازاد ہو جائیں یہ ہمارے قانون میں نہیں ہے ہمارا قانون اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے ہمارے قانون جوہے وہ کوئی ایک ازاد قانون ہو ازاد عدالتیں ہو ازاد جج ہو وہ کسی کے کہنے پر فیصلہ نہ کریں کسی کے کہنے پر وہ نہ کیسز سنیں نہ کیسز کی سنوائے کریں نہ کیسز کے اوپر جوہے فیصلہ دیں بلکہ وہ ایک ازاد ججز ہونے چاہیے وہ ایک ازاد فیصلہ کرنے والے نہ ڈر بہادر ججز ہونے چاہیے یہ ہے ہمارے ملک کا قانون جو علیمہ خان صاحب نے یہ بہت بڑی بات کہہ دیئے کہ اگر عمران خان صاحب یہ ڈیل کر لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کے سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ ماف کی جائیں گے سب کیسز میں عمران خان صاحب کو بری کیا جائے گا لیکن عمران خان صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اب میری عوام کو ان کا حق دیا جائے میری عوام کو ان کا جب تک حق نہیں ملتا اس وقت تک میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا ایسی کوئی ڈیل نہیں کروں گا آج کا دن پاکستان طریقہ انصاف کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کے لیے بہت ہی اہم دن ہوگا کیونکہ آج کے دن پاکستان طریقہ انصاف نے جو دو پیٹیشنیں دائر کی تھی دو درخواستیں دیئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر اور توشہ خانہ جو اس کے اوپر جو فیصلے سنائی گئی تھے ججز کے حوالے ججز نے جو بہت جلد بازی میں جو فیصلے دیئے گئی تھے ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو پیٹیشنیں دائر کی گئی تھی پچھلی جو سماعت ہوئی تھی اس میں ججز نے تیک کیا تھا کہ جو آپ لوگوں نے درخواست دی ہے یہ قابل سماعت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میرٹ کے اوپر کیس کو سنا جائے گا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا میرٹ کے اوپر جو ہیں وہ ان کیسز کو سنا جائے گا یہ دو بڑے اہم کیسے جس کے اوپر عمران خان صاحب کو دس سال اور ایک کے اوپر سات سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے ایک کیس کے اندر جو ہے سائفر والا کیس ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب مطلوب ہیں اور جو دوسرا کیس ہے توشہ خانہ والا اس میں عمران خان صاحب اور ان کی بیگم بشرا بی بی یہ دونوں مطلوب ہیں آج جب ان دونوں کیسز کی سماعت ہوگی تو عمران لوگوں کو جتنے بھی ان کے کارکنے جتنے بھی ان کے ایمینیز ایم پی ای منتخب ہوئے ان سب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہونے کا کہا گیا ہے ان سب کو یہ دعوت نامہ بیج دیا گیا ہے کہ آپ نے آج کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہونا ہے تو پتہ چلے گا دن کوٹائم کہ دن کو کیا ہوتا ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچتے ہیں اور اس میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک لائلز کی بھی ایک بہت بڑی اتداد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیسا منظر بنے گا آج کے دن ان کیسز کے اوپر سماعت جب ہوگی جب سماعت ان کے اوپر جاری ہوگی تو یہ کیسز کے امدر جو ہیں وہ کون سی ایسی باتیں جو ہیں عوام کے سامنے آئیں گی عوام کے سامنے رکھا جائے گا اس کے ساتھ ایک اور جو ڈیویلٹمنٹ ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ چھوڑنے والا ساتھی ایک ساتھی جو سینئر رہنما ہے جنوبی پنجاب سے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو دوبارہ جوائن کر لیا ہے بقائدہ طور پر اس کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے عمر عیوب صاحب کی طرف سے ان لوگوں نے اس میں جو نام آیا ہے وہ آن عباس بپی صاحب ہیں اون عباس بپی صاحب جنہوں نے پچھلے دنوں سینئر میں جو ہیں وہ ایک تقریر کی تھی انہوں نے بڑی ہی اندہ انداز میں وہ تقریر کی تھی جس میں انہوں نے اپنے جو ان کے اوپر سے بھگ گزرا ہے جیسے ان کے کروار بند کی گئی جیسے ان کو جو ہیں وہ تشدد ان کو جو ہیں اوپر ظلم کیے گئے ان کی فیملی کو ٹارچر کیا گیا انہوں نے ساری کی ساری حقیقت سارا جو ایک سٹریکچر ہے ایک پکچر ہے وہ سینئر کے اندر انہوں نے رکھی تھی انہوں نے آج لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ کون کون ساتھ ظلم کیا گیا ہے آج جو پی ٹی کے ایک بہت بڑا نام ہے اون عباس بپی جو جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے آج ان کی پاکستان طریقہ انصاف ہیں بقاعدہ طور پر ان کی شمولیت ہو چکی ہے وہ دوبارہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کر لیا ہے اور اس کا نوٹفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حمی و ناصر و اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ